دوستو اب آئیے میں ایک ایسے خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو مالے گاؤں سے تشریف لائی ہوئی جماعت اہل حدیث کی ایک افکری شخصیت عربیت کے قادر القلام فن حدیث و تفسیر کے ماہر امائی دینی جماعت کے ناموار ردیب و خطیب نہائیت حلی متبع مطانت و سنجیدگی کے پیکر میری مراد ماہرِ لسانیات مولانا جلال الدین صاحب قاسمی سے ہے میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامین کو محسوس فرمائیں دیکھار پڑی دیکھنا ہے انترین پہ پانی دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يزلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس اتقوا ربكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم زنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَطُلُوا عَلَيْهِمْ نَبْأَبْنَي آدَمَ بِالْحَقُ محترم صدر اجلس امیر و محترم حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیار وچو انوان ہے ہندوستان میں اسلام کی آمد یہ موضوع کافی وقت چاہتا ہے چلیے جہاں تک آپ سن سکیں اور جہاں تک میں بیان کر سکوں سن لیتے ہیں اور کہہ لیتے ہیں تو اسٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ عربی اور فارسی قدیم کتب تاریخ میں جس ملک کو ہندوستان کہا جاتا ہے ہند کہا جاتا ہے اور آزادی کے بعد اسے برے سغیر کہا جاتا ہے اس ملک کا تعلق عرب سے بڑا گہرا رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خلعت نبوت سے سرفراز فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب کے ایک شہر مکہ میں مبوض فرمایا اس وقت خطے عرب میں ایرانی بھی بس رہے تھے حبشی بھی رہ رہے تھے رومی بھی رہ رہے تھے وہیں ہندوستانی لوگ بھی آباد تھے دلیل تاریخ دبری کا وہ جملہ ہے کہ سندس ہجری کے اندر بنو حارس ابن کعب یہ نجران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جب آئے تو آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا من ہا علی القوم کہ انہم رجال الہندی یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستانی بکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستانی باشندے اور ہندوستان یہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام اور عرب کے لوگوں کے لیے نامانوس اور اجنبی اور غریب نہیں تھا یہ تو ملک ہندوستان اور عرب کا تعلق تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس سرزمین پر ایک عجیب اوزہو کا جس کو کہتے ہیں ہم لوگ چھٹکولا یا جس بات پر ہسا جائے ایک مولوی نے یہ کہا کہ اہل حدیث اگر اپنے اصل ماں باپ کے یہ زبان ہے دیکھیں یہ بازاری زبان ہے کس خدرسوخیاں نہ ہے اگر وہ اپنے اصل ماں باپ کے ہیں تو اٹھرہ سو ستاون سے پہلے کے اپنی محجدیں بتائیں ہسنے والی بات نہیں ہے مسئلہ مساجد کے نہیں ہے میں اگر یہ کہوں کہ آم کھانا یہ اصل ہے یا پیڑ گننا اگر کوئی آدمی آم نہ کھائے سرک پیڑ گنتا رہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بہت بڑا بے وقوف ہے پیڑ گن رہا ہے آم نہیں کھا رہا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث اپنی محجدیں بتائیں سوال یہ ہے کہ سرزمین ہند پر سجدے جن لوگوں نے سب سے پہلے کیے وہ اہل حدیث تھے کی کون تھے مسئلہ یہ ہے مسئلہ مساجد کے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سرزمین کے اوپر جو سجدے مسلمانوں نے کیے یہ مسلمان کون تھے ان بتانا چاہے ربیو الاول سن گیارہ ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن باوقت چاش اندقال ہوا اس کے بعد سن گیارہ ہجری کے اندر ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے خلیفہ بنائے گئے اور تقریباً دو سال تین مہینے گیارہ سے لے کر گیارہ ہجری سے لے کر تیرہ ہجری تک یہ ان کا دور خلافت ہے اگر ہم اس دور کو مائنس کر دیں تب بھی اور اس حدیث کو بھی امدتر انداز کر دیں چلی وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اہدہ ملوک الہندی اہدہ ملوک الہندی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرعتاً فیہا زنجبین فا اطعام اصحابہ قطعتاً قطعتاً و اطعامنی قطعتاً رواح الحاکم فی المستدرک فی کتاب اللہ تعامنی حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک الاس صحیحین کے اندر کتاب اللہ تعامنی کے اندر حضرت ابو سعید خدری سلائے ہیں حضرت ابو سعید خدری بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھڑا بھیجا جس کے اندر سوٹ تھی سوٹ زنجبیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک ایک ٹکڑا دیا اور مجھے بھی اس سے ایک ٹکڑا انایت کیا چلیے اس روایت پر کلام بھی تسلیم کر لیتے ہیں یا چلیے اس سے ہم سرف نظر کر لیتے ہیں جہاں تک تاریخ کا معاملہ ہے تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن گیارہ ہجری سے سن تیرہ تک تخت خلافت پر متمکن رہے تقریباً دو سال تین مہینے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیرہ سے لے کر کے تقریباً دس سال تک چوبیس ہجری تک خلیفہ رہے ہم اس دور کا جو متعلق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی حضرت عثمان ابن عبیل آس رضی اللہ تعالی عنہ کو بہرین اور عمان کا والی بنایا وہاں کا گورنر بنایا حضرت عثمان ابن عبیل آس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بھائی حکم ابن عبیل آس کو اور مغیرہ ابن عبیل آس کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا حکم ابن عبیل آس تھانہ اور حضرت مغیرہ ابن عبیل آس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سندھ کے ایک علاقے دیبل میں آئے یہ دیبل آج وہ مقام ہے جو تھٹھا کے قریب غالباً اس کا نام تھٹھا اس کے قریب ہے یہ دیبل تو حضرت مغیرہ ابن عبیل آس دیبل آئے اور حضرت حکم ابن عبیل آس تھانہ آئے ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے اکیلے تو آئے نہیں تھے یہ سندھ پندرہ ہجری کی بات ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ سرزمین ہندوستان پر سب سے پہلے جو مسلمان آئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان کے سجدوں سے یہ زمین روشن ہوئی اس کے بعد سن چوبیس کے اندر ابو لولو فیروز کے ذریعے آپ کو شہادت ملتی ہے نماز کی حالت میں آپ کو خنجر سے مارا جاتا ہے اور آپ جانبر نہیں ہو پاتے ہیں اور آپ شہید ہو جاتے ہیں خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں چوبیس ہجری سے لے کر پینٹیس ہجری تک تقریباً گیارہ بارہ سال تک تخت خلافت پر متوقع رہتے ہیں اور اس دور میں اسلامی فتوحات کے دائرے بہت زیادہ وسیع ہوئے ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پچیس کی تعداد ہے پچیس صحابہ اکرم ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آئے ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بارہ صحابہ اکرام آئے ہیں بارہ صحابہ اکرام آئے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جن کی مدت خلافت چوبیس ہجری سے لے کر پیتیس ہجری تک ہے پانچ صحابہ اکرام آئے ہیں بارہ پانچ سترہ اس کے بعد سن پیتیس کے اندر بلوائیوں کے ذریعے آپ کو شہادت ملتی ہے اور آپ کی شہادت کا سانحہ تاریخ کا ایک علمناک باب ہے جسے ہر تاریخ دان یا اسی طریقے سے تاریخ کا طالب علم جانتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے جاتے ہیں سن پیتیس میں اور زمان خلافت ہاتھ میں آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سن پیتیس سے لے کر سن چالیس ہجری تک گویا کہ پانچ سال تک تخت خلافت پر متمکل ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور میں تین صحابہ اکرام آئے حضرت عمر کے دور میں بارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پانچ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پانچ سالہ دور خلافت کے اندر تین صحابہ اکرام نا ہندوستان کے اندر تشک لائے اس کے بعد سن چالیس کو ان کی شہادت کے بعد زمان خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں آتی ہے اور آپ کی خلافت کا یہ سلسلہ سن ساٹھ تک چلتا ہے سن چالیس سے لے کر سن ساٹھ تک بیس سال تک یہ تخت خلافت پر متمکر رہتے ہیں ان کا انتقال سن ساٹھ کے اندر ہوتا ہے ان کے بیٹے یزید سن ساٹھ کے اندر خلیفہ بنتے ہیں اور ان کا بھی دور خلافت تین سال آٹھ مہینے تقریباً چار سال سن چونسٹھ ہجری کے اندر یزید کا انتقال ہوتا ہے حضرت علی کے دور میں تین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چار اور یزید کے دور میں ایک صحابی حضرت منصر ابن جارود عبدی اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے لے کر یزید کے دور خلافت تک تقریباً پچیس صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرزمین ہندوستان کے اوپر آئے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کی صحابے کرام کا اس وقت عمل کیا تھا ان کا عقیدہ کیا تھا ارے ان کے عقیدے کے بارے میں تو اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول کے جو صحابہ ہیں ان کا ایمان ہدایت کا میعر مطلق ہے اگر کسی کو ہدایت چاہیے اور ایمان جو ہمیں مطلوب ہے اللہ فرماتا ہے وہ ایمان میرے نبی کے صحابہ کی طرح چاہیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالی عنہ انشاءت فرحان اگر یہ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے آئے تو انہیں ہدایت مل جائے گویا نبی کے صحابہ کے ایمان کو ہدایت کا میعرے مطلق گردانہ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو گویا وہ ایمان لے کر صحابے کرام آئے جو ایمان اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے رسول کے ذریعے دیا تھا وہی ایمان تھا جو اللہ کو مطلوب تھا اور وہی ایمان لے کر کے آئے جو رسول نے انہیں دیا تھا سوال یہ ہے کہ نماز کیسے لے کر کے آئے نماز وہی لے کر کے آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا کونسی نماز تھی آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح مان ابی قلابت حدثنا ابو سلیمان مالک من الحویری سی قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوکمہ رائیتمونی وصلی فیذا حضرت الصلاة فلیوزن لکم احدکم ولی امکم اکبرکم رواہ البحقی فی سننے الكبرہ فی جتاب الصلاة حضرت امام بحقی رحمہ اللہ سننے کبرہ گندر یہ رویت لا ہے رابی حضرت مالک بنے حویری سائیں حضرت مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے کہا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح تم ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو سوال یہ ہے کہ اس سرزمین ہند کے اوپر جو ایمان آیا وہ ایمان گوزہ تھا وہ صحابے کرام کا ایمان تھا جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا میار متنک قرار دیا وہ نمازیں لے کر کے آئے جس نماز کا طریقہ اس حدیث پاک پر بیان کیا گیا ہے کہ اس سرزمین جو اوپر وہی نماز پڑھی گئی جو نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ گجرائی دی تو سب سے پہلے وہ ایمان آیا یہاں اس سرزمین پر جو ایمان قرآن نے بتایا تھا صحابے کرام لے کر کے آئے جو ایمان نبی نے انہیں بتایا تھا وہ لے کر کے آئے وہ نماز لے کر کے آئے جو نماز نبی نے انہیں بتایا تھا اس طریقے سے انہوں نماز کری اور وہ اخلاق لے کر کے آئے وہ صیرت لے کر کے آئے وہ معیشت لے کر کے آئے وہ معاشرت لے کر کے آئے جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا صحابی کسے کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا اللہ اکبر جتنے صحابے کرام ہیں سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے دین کو قبول کیا اور ان کے پیچھے جان مال آبرو تک کو داؤں پر انہوں نے لگا دیا سفر میں حضر میں جنگ میں خوشی میں غم میں ہر ایک میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اللہ تبارک و تعالی نے سب کے بارے میں یہ مجدہ سنا ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ یہ اللہ سے راضی ہو گیا اللہ ہی ان سے راضی ہو گیا ارے جن آنکھوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بحالت ایمان دیکھا ہو اور آپ کے دین کو قبول کیا ہو اور حالت ایمان میں انتقال کیا ہو اللہ اکبر سارے لوگوں کے بارے میں یہ خوش خبری سنا دی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گیا کتنا بڑا مزدہ ہے کتنی بڑی خوش خبری ہے تمام صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا روح زمین کے اوپر اور انبیاء اکرام کے بعد اگر کوئی عظیم الشان جماعت اور پاک باز جماعت راست باز جماعت اگر کوئی ہے جن کی نظیر کے اوپر یہ سورج کبھی تلو نہیں ہوا ہے یہ چاند کبھی تلو نہیں ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام ہے صحابہ اکرام کا لوگوں کا یہ کہنا کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے یہ بڑی عجیب بھری بات ہے ارے جن کے بارے میں قرآن رضی اللہ عنہ و رضوانہ کہتا ہے حدیث میں لا تصبح و صحابی ان کے بارے میں صحیح عقیدے والے کس طریقے سے کوئی بری بات کہہ سکتے ہیں بری بات سوچ سکتے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھ سکتے ہیں فقط الزام میں یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا تو صحابی کہہ رہا ہے اب صحابی کو جس نے دیکھا ہو وہ تابعی ہے صحابہ اکرام کے بعد ان پچیس صحابہ اکرام کے بعد اب تابعین کا سلسلہ ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے پہلے بیالش تابعی آئے اس سرزمینے ہند کے اوپر بیالش تابعی اس وقت کوئی بھی امام امام نہیں تھا اس کو آج مانا چاہتا ہے پچیس صحابہ اکرام کا بیالش تابعین اکرام اس کے بعد تابعیوں کا ایک دوسرا سلسلہ ہے جو محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آیا یہ اصل میں حجاج ابن یوسف کے چچازاد بھائی تھے اور حجاج ابن یوسف کے داماد بھی تھے ان کی بیٹی زبیدہ ان کو دی ہوئی تھی سرے داماد بھی ہوتے ہیں اور لشکر کے قائد بھی تھے اور ولید ابن عبد الملک کے دورے بادشاہت کے اندر یہ موجود تھے ولید ابن عبد الملک یہ وقت کا بادشاہ ہے گورنر ہے حجاج ابن یوسف اور ان کے داماد ہیں محمد ابن قاسم بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سترہ سال کہتے ہیں جب وہ ہندوستانہ ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اٹھائیس سال کے تھے حجاج ابن یوسف نے ان کو سندھ کے اوپر مقام دیبل کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت دی اور یہ تقریباً چھ ہزار لوگوں کو لے کر وہاں سے چلے چھ ہزار لوگوں کو لے کر وہاں سے چلے تاریخ کے اندر جس میں تقریباً چھ ہزار شامی تھے ترتیبی آگ رہے گی پچیس صحابے کرام اس کے بعد تابعیل اعظام بیالیس آئے بیالیس کے بعد دوسرا ایک سلسلہ تابعیوں کا محمد ابن قاسم کے ساتھ آیا چھ ہزار لوگ چلے اور راستے میں لوگ ساتھ آتے گئے اور کارمہ بنتا گیا تقریباً بیس ہزار لوگ ساتھ ہو گئے جب وہ سندھ پر پہنچے اور یہ کب آئے ہیں اٹھائیس سال کے عمر میں آئے ہیں اور سن تیرانوے ہجری کے اندر آئے ہیں اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عمر تقریباً بارہ سال تھی اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سن اسی کے اندر ہے اور وفات ایک سو پچاس کے اندر ہے اور جب محمد ابن قاسم سندھ آئے تو اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے عمر تقریباً بارہ تیرہ سال حضرت محمد ابن قاسم یہ جو بیس ہزار کا لشکر لے کر کے آئے ہیں تقریباً تیرانوے سے لے کر کے اٹھانوے ہجری تک یعنی چورانوے پنچانوے چھانوے ستانوے اٹھانوے تقریباً پانچ سال تک یہ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا وہ یہی رہے دین پھیلاتے رہے سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دین پھیلاتے رہے وہی دین جو انہوں نے صحابہ سے سیکھا تھا اور صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور جہاں تک مجدوں کا معاملہ ہے کہ مجدیں کہاں ہیں میں آپ کو ایک بتا دوں یہ بات آپ کے علم میں رہے کہ محمد ابن قاسم نے اس پانچ برسوں کے درمیان ملتان فتح کیا وہاں مجدے بنوائی اسی طریقے سے الور فتح کیا وہاں مجدے بنوائی دیپالپور فتح کیا وہاں مجدے بنوائی کننوج فتح کیا وہاں مجدے بنوائی دیبل کے اندر انہوں نے ایک اتنی بڑی جامع مسجد بنائی جس جامع مسجد کے اندر تقریباً چار ہزار بچے اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے گویا کی چار ہزار اسلامی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا مرکز تھا تو دیبل کے اندر جامع مسجد تعمیر کی گئی انہوں نے تعمیر کی ملتان کے اندر تعمیر کی الور کے اندر تعمیر کی سیوستان کے اندر تعمیر کی اسی طریقے سے آپ نے ملتان کے اندر اور آگے بڑھے تو کننوج کننوج فتح کیا انہوں نے تو وہاں بھی ایک جامع مسجد بنائی یہ ساری کی ساری مسجدیں میں کہتا ہوں کہ کب بنائی یہی یہ تو تابعیوں کے ہاتھوں بنی اور تابعی کون ہیں جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں یہی پر یہ بھی بتا دوں کہ تابعین کے بعد تبا تابعین جنہوں نے تابعیوں کو دیکھا ہے اس ہندوستان کے اندر ان کے بعد کل اٹھڑا تابعی آئے اب پورا سلسلہ اید رکھئے اس سرزمین ہند کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچیس صحابہ اکرام آئے اس کے بعد تابعیوں کا پہلا سلسلہ آیا جس کے اندر 42 تابعی تھے پھر تابعیوں کا دوسرا سلسلہ جس کے اندر چھ ہزار لوگ چلے بعد میں تعداد بڑھتی گئی بیس ہزار ہو گئی اس کے بعد تبے تابعین آئے تبے تابعین جتنے آئے ہندوستان کے اندر ان کی تعداد اٹھرا ہے جنہوں نے تابعیوں کو دیکھاتا ہے یہ تبا تابعین ہیں جو اٹھرا کی تعداد میں اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جو دور خلافت ہے وہ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو ستانوے سے لے کر کے قدر ایک تک اس دوران انہوں نے ہندوستان کے بادشاہ کے پاس دعوتی خط بھی لکھا اور اسلام کی دعوت دی تو راجہ داہر کے بھائی جے سنگھ نے بھی اسلام قبول کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے طور کی بات ہے یہ پورا سلسلہ ہے اور اسی ترتیب سے اس سرزمین ہند کے اوپر صحابے کرام تابعین تبا تابعین تشریف لائے اور یہ زمین ان کے سجدوں سے روشن ہوئی صحابے کرام تو یہاں سے چلے گئے بقیہ تابعین اعظام نے تبا تابعین نے یہاں مجدیں بنائیں بڑے بڑے مدرسے بنائیں قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کیا یہ ایک سلسلہ ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خواجہ عجمیری رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر دین پھیلایا اس میں کوئی شک نہیں پھیلایا انہوں لیکن وہ کب تشریف لائے ہندوستان کے اندر پورے تاریخ سب کے سامنے ہے خاص طور سے اس سلسلے میں گئی ہے وہ پروفیسر خادم حسین زبیری نے لکھا ہے کتاب کا نام مہین الارواح سب سے مستنت کتاب جو خواجہ عجمیری کو پر لکھی گئی ہے یہ ہے آپ پڑھیں اس کو میں نے تو پہلے آفتاب عجمیر پڑھا تھا اس کے بعد مہین الارواح دیکھی اور سب سے مستنت کتاب میں نے اسی کتاب کو پایا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ عجمیری رحمت اللہ علیہ در حقیقت سیستان کے علاقہ علاقہ سیستان کے ایک گاؤں سنجر کے تھے یہ تقریباً چودہ رجب سن پانسو چھتیس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور پانچ اور چھے رجب کی درمیانی شب چھے سو پیتیس کے اندر انتقال ہوتا ہے ہجری چھے سو پیتیس ہجری کے اندر انتقال ہوتا ہے پیدا کب ہوتے ہیں پانسو چھتیس کے اندر یعنی اس سے پہلے کئی ستیاں گزر گئی ہیں صاحب اکرام آ کر چلے گئے تابعین آئے تبا تابعین آئے اس کے بعد ان کی پیدائش پانسو چھتیس انتقال چھے سو پیتیس یہ پہلے لاہور آئے اور پانسو سکاسی ہجری کے اندر وہ اجمیر تشریف لائے انہوں نے ملتان جا کر کے کئی سال گزارے اور وہاں پر انہوں نے سنسکرت بھی سیکھی اس لیے کہ جب وہ اجمیر پہنچے تو ایک روایت کے مطابق پردھوی راج کی حکومت کے دائرے میں یہ اجمیر تھا کچھ راج پوتھ آئے اور ان کے پاس جب پہنچے تو آپ نے سورہ اخلاص کا ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا اور سنسکرت میں اس کی شرع کی اور سنسکرت میں ترجمہ کے بعد ان کو سنسکرت ہی میں اس کا مفہوم سمجھایا گویا کہ حضرت زبان سنسکرت سے بھی اچھی طرح واقف تھے باقاعدہ انہوں نے اس زبان کو سیکھا تھا تاکہ ہندوستان پہنچیں تو جو غیر مسلم ہیں سنسکرت جاننے والے ہیں خاصتوں سے راج پوتھ لو ان کے سامنے اگر ضرورت پڑھے تو سنسکرت زبان میں ہم قرآن کے آیت کی تشریح کر سکیں اور ویسا انہوں نے کیا لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کئی صدیوں پہلے کئی صدی پہلے صاحب اکرام تابعین اور تبا تابعین آ کر کے گئے انہوں نے مجدیں بنائی مدرس قائم کے دینی مراکز بنائے اور اسلام کی روشنی ہندوستان کے اندر پھیلتی چلی گئی یہ عربوں کے ساتھ ہندوستان کا گہرہ تعلق اور اس سرزمین کے اوپر مسلمانوں کی آمد عربوں کا یہاں آنا یہ واضح کرتا ہے کہ پہلے جتنے لوگ اس سرزمین کے اوپر آئے سب قرآن اور حدیث کے ماننے والے تھے اس لیے کہ صحاب اکرام کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اپنا امام بنایا ہو سوچا بھی نہیں جا سکتا ایک بات اور آپ کو بتا دوں امام بمن کسیر رحمت اللہ علیہ یہ سن سات سو ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور سات سو چوہتے کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے بھی حضرت امام بمن کسیر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی سونے بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں باس صلف کا قول بڑا پیارا نقل فرمایا ہے دیکھئے آیت کریمہ یہ ہے یو مندو کل اناس بے امامیم اس دن ہم یعنی قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے یہ آیت کریمہ حافظ ام نے کسیر رحمت اللہ علیہ کب کہے ہیں سن سات سو ہجری کے اندر ان کی پیدایش ہے اور سات سو چوہتر کے اندر ان کا انتقال ہوتا بہت پہلے گئے ہیں وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں فَقَالَ بَعْضُ السَّلَفُ هَذَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لِي أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِيَنَّ اِمَامَهُمْ أَنْ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلْمَ اس میں بہت بڑا مرتبہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں اہلِ حدیثوں کا کہ ان کے امام کل قیامت کے دن جن کے پیچھے یہ لوگ ہوں گے وہ جنابِ محبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ بات کس نے لکھی حافظ ام نے کسیر رحمت اللہ علیہ سن سات سو ہجری کے بعد اور اس کے اندر یہ رقم فرمایا اسی طریقے سے یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کے زمانے کے یہ فقط الزام ہے آپ مشہور سیاح اللہ ما مقدسی بشاری کی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت العقالین یہ کتاب ہے اسے آپ جو غریفی کی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندروں لکھتے ہیں کہ جب میں سیاحت کرتے کرتے اور کب آئے ہیں یہ تین سو پچھتر ہجری اور ایک روایت کے مطابق تین سو اسی ہجری کے اندر آئے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو تین سو سال کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں سندھ کے ایک علاقہ منصورہ پہنچا اور جانتے ہیں منصورہ یہ کونسی جگہ ہے یہ اسے عرب کے فاتحین نے آباد کیا تھا ایک شہر کا نام بیزہ ہے یہ عرب فاتحین نے یہاں آباد کیا ایک مقام کا نام منصورہ ہے منصورہ کو بھی عرب فاتحین نے بنایا اور وہاں پر جو دینی مراکز بدائے اس کے اندر کتاب و سنت ہی کی تعلیم ہوتی تھی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و سنت دی گئی تھی اور صحابہ کرام بھی اسی کو لے کر کے آگے بڑھے تابعین بھی اسی کو لے کر کے آگے بڑھے اور تابعین بھی لے کر کے آگے بڑھے تو یہ بشاری مقدسی مقدسی بشاری یہ ایک سیاہ ہے یہ اپنی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت علاقہ علیم کے اندر لکھتا ہے اور تین سو پچھتر ہجری کے اندر یہ آدمی سندھ کے علاقہ منصورہ میں آتا ہے اور لکھتا ہے کی مذاہبہم اکثرہم آر الحدیث میں نے یہ دیکھا کہ اس شہر کے اندر اس پورے ایریے کے اندر سب سے بڑی تعداد اہل حدیث ہوئے ہیں اکثرہم آر الحدیث یہ کب کی بات ہے تین سو پچھتر ہجری کے اندر یہ آدمی آیا ہے اور اس نے یہ ریمارک دیا اپنی کتاب کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انگریزوں کے زمانے ہی نہیں بلکہ بہت پہلے کے ہیں اور سن سات سو ہجری کا معاملہ بتایا کہ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر حضرتِ حافظِ حافظِ مہد الدین میں نے کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کیا ہے کہ فقارباد السلف حادا اکبر شرف لی اصحاب الحدیث لین امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہادے کے اہل العزیز کا نام موجود ہے لہذا اس طریقے کی باتیں یہ ایک الزام تراشی سے زیادہ کچھ نہیں لگتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے یہ اب کے ہیں تو ہم پہلے کے ہیں تو تم بعد کے ہو اس طریقے کی لڑائی نہ لڑی جائے یہ دیکھا جائے کہ بھئی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے تھے اور امت کو کیا دے کر کے گئے ہیں دیگر معاملات میں نہ الجا جائے اس بات کو دیکھا جائے کہ آپ کو کیا ملا اور آپ نے امت کو کیا دیا دیکھ حدیث پاک آپ لوگ سنتے رہتے ہیں پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں حدیث اس طرح وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیطین لن تزلوا بادہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتی اردہ علی الحوض رواؤ الحاکم فی المستدرک فی کتاب علیہ علم حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک علیہ السیان میں کتاب علیہ علم کے اندر لائے رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کے بعد تم کبھی گمرا نہیں ہوگے اس کا مطلب آپ نے وہی چیزیں امت کو دیں اور امت کے درمیان چھوڑی جو آپ کو ملی تھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملا کچھ اور دیا کچھ آپ کو جو کچھ دیا گیا تھا آپ نے امت کے حوالے وہی وہی چیزیں کی دو چیزیں ملی تھی اور دونوں چیزیں آپ نے امت کے حوالے کر دی اور فرمایا وہ دونوں چیزیں ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سندھت بعض لوگیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ نام بعد میں پڑا بھئی نام سے کیا لینے دینا ہے اہل حدیث نام ایک نام نہیں ہے اہل حدیث ایک مکتب فکر کا نام ہے جی ایک مکتب فکر ہے اور وہ حدیث اگر آپ سامنے رکھیں تو میری اس بات کی تائید ہوگی آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث اس طرح مان عبداللہ بن عمرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا أَتَعَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِلَ حَذْوَنَّ عَلِبِ النَّال حَتَّعِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَعُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِ مَنْ يَسْنُ زَالِ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ عُمَّتِ عَلَىٰ سَلَاسِمْ وَسَبْعِينَ مِلَّةً قُلْ لَمْ فِي النَّارِ لَمِلَّةً وَحِدًا قَالُ مَنِيَا رَسُولُ اللَّهُ قَالَ مَا عَنَا عَلَىٰ وَاسْحَابِ یہ حدیث ترمیدی شریف کتاب العیمان میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئے میری امت کی ہتتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے فرقے جہانمی ہوں گے یہ حدیث سبھی کے سامنے ہیں سارے فرقے جہانمی ہوں گے سوایا ایک فرقے کے پوچھا گیا وہ فرقہ کون سے ہوگا آپ نے نام نہیں بتایا آپ نے کہا جس پر میں اور میرے صاحب آئے پتائیے چلا اہلِ حدیث ایک مکتبِ فکر کا نام ہے ایک منحج کا نام ہے نام سے کچھ نہیں ہوتا نام تو انتیاز کے لئے ہوتا ہے ارے بھئی بازار کے اندر اگر نقلی دمائے بک رہی ہوں تو کوئی آدمی بورڈ لگا سکتا ہے کہ یہاں اصلی دمائے بکتی ہیں کوئی نام رکھ لے نام سے کچھ نہیں ہوتا نام صرف انتیاز کے لئے ہوتا ہے اور نام کی کوئی اہمیت اسلام کے اندر نہیں ہوتی ہے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناموں کو نہیں دیکھتا صورتوں کو نہیں دیکھتا دیکھتا کیا ہے حدیث اس طرح وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ سَلَّمْ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مانوں کو نہیں دیکھتا ظاہر ہے کہ تمہارا ٹائٹل تمہاری صورت اور تمہارے مانوں کو نہیں دیکھتا دیکھتا کیا ہے وَلَا قِيَنْسُرُ الٰٰ قُلُوبِكُمْ وَا مَالِكُمْ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کے نزدیک اصل نام نہیں ہے اللہ کے نزدیک اصل تمہارا عقیدہ ہے اصل تمہارا عمل ہے تمہارا دل تمہارے دل میں عقیدہ کونسا بستا ہے تمہارا عمل کونسا ہے اس عمل اور عقیدے کو دیکھتا ہے پتہ یہ چلا کہ ایلہ دیس ایک منحج کا ناموں میں مت اُلچا جائیں دیکھا یہ جائے کہ کیا ان کا کوئی عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے کیا ان کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف ہے تو ہماری اصلاح کی جائے اگر مسلمان تو مسلمان کا آئی نہ ہوتا ہے اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے تو آپ بتائیں اگر آپ کے اندر کوئی غلطی ہے تو ہم آپ کی اصلاح کریں اس لیے کہ مطلوب دنیا نہیں ہے دین سے مقصد آدمی کو جنت حاصل کرنا ہے آپ کو بھی جنت کی طلب ہے اور ہمیں بھی جنت کی طلب ہے ہمیں اپنے نفس کے لیے لڑائی نہیں لڑنی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے کہ اس راستے کو پکڑ کر کے اس صحیح چیز کو پکڑ کر کے اس پر عمل کر کے ہم جنت میں پہنچ سکیں آپ کو بھی جنت کی طلب ہے ہمیں بھی جنت کی طلب ہے اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف آپ کا یہ عمل ہے آپ کا یہ عقید ہے اور آپ کے اندر بھی اگر اس طریقے کی کوئی بات ہے تو چونکہ یہ ایک مسلم ایک مومن ایک مومن کا آئینہ ہے وہ بتائے کہ بھئے ہم سب جنت کی تعلیم ہیں تو اگر آپ کے اندر کوئی غلطی ہے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف لہذا آپ اپنی اصلاح کر لیجئے بس بات ختم ہو جائے بات ختم ہو جائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں عوام نہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی مفاد کے پیش نظر یہ اتحاد نہیں ہونے دے رہے ہیں اختلاف کو باقی رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ اگر چاہیں تو اتحاد مشکل نہیں ہے اتحاد کا ایک فارمولہ بتا دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منحب بتایا جس پر میں اور میرے صحابہ ڈائریکٹ اسی پلیٹ فارم پر آ جائے آپ بھی سارے اختلافات کا حلوہی آپ کو مل جائے گا لیکن ایسا لگتا ہے جیسے اس پلیٹ فارم پر آنے کے لئے تیار نہیں ہیں لوگ جو آنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لیے کہ مفادات کے پیش نظر لوگ متحد نہیں ہونے دے رہے ہیں مسلمان اور اس اختلاف کے تناظر میں ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے ابھی امیر صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ ساری چیزیں بتائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑیں اور اسی پلیٹ فارم کی طرف جائیں جس پلیٹ فارم کو کتاب و سنت کہا جاتا ہے ہاں اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف فہم میں ہو سکتا ہے سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس آیت کریمہ سے یہ سمجھتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ سمجھتے ہیں لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا بھی راستہ بتایا گیا ہے کہ اختلاف کو حل کہاں کیا جائے فردو اللہ الرسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوڑو وہی کیوں قرآن اور حدیث کی طرف لوڑا جائے مسئلہ وہیں لو جائے گا وہیں اسی طرف لوڑا جائے ہمارا معاملہ کیا ہے ہم قرآن اور حدیث کی طرف لوڑنے کے بجائے کہیں اور جاتے ہیں مسئلہ اور اُلت جا رہا ہے مسئلہ اور اُلستہ جا رہا ہے تو جس پلیٹ فارم کی طرف آپ نے دعوت دیئے جو اتحاد کا پلیٹ فارم ہے لوگوں کو ہم اسی طرف بلاتے ہیں اور ہمارا مشن بھی یہی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں تو یہ تھی جہاں تک ہندوستان کی بات ہے کہ کون پہلے آیا کون سا ایمان آیا کون سا اعتقاد آیا کون سے سجدوں سے یہ زمین روشن ہوئی کیسے لوگ آئے کیسے مجیدیں بنی کہاں کہاں بنی وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے یہ عنوان تو تعلیت تھا کہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر تفصیل روشنی ڈالیں بچ جتنا کچھ کہا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت تھوڑا کہا گیا لیکن آپ اس کے تناظر میں بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں بہت کچھ بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں اس پسپیکٹب میں اور اس تناظر میں اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی تحفیقہ تفرمائے وآخر دعوانہ وآخر دعوانہ وآخر دعوانہ وآخر دعوانہ